میں مجدد ان کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے عرب کی سرزمین کے اندر کتاب التوحید تو چوبیس کارٹ سون ہے آپ پڑھ کے تو وہ دیکھیں کتاب التوحید ہے محمد بن عبداللہ بن نجدی کی اس کے صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ پر ایک اسرائیلی روایت ابن عبداللہ بن نجدی نے نقل کی جناب آدم علیہ السلام کے حوالے سے اور ابو البشر پوری انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا کہ آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوالہ نے شیطان کی بات مان کر اپنے بیٹے کا نام عبدالحارس رکھا اور انہوں نے شرک فل اطاعت کا ارتکاب کیا تھا شرک فل عبادت کا نہیں یعنی پوری روح زمین پر پوری انسانیت کی تاریخ پہلا مشرق جناب آدم علیہ السلام کو قرار دیا ہے یہ ابن عبداللہ بن نجدی نے اپنی کتاب کتاب توحید کے صفحہ نمبر تین سو اکسٹھ پر اور اس کے بارے میں مرزا کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ کتاب توحید چوبیس کیرٹ سونا ہے اور یہ کھوٹے سکھے جو ہیں اس کو نظر نہیں آتے جس کو چوبیس کیرٹ سونا کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام کو نعوذ بلہ انسانی تاریخ پہلا مشرق قرار دے رہا ہے اور جس روایت کا سہارا لیا ہے وہ مردود روایت ہے اسرائیلی روایت ہے اور اس پر علماء نے اس کے اوپر رد کیا ہے بالخصوص آپ حافظ ابن کسیر کی تفسیر ابن کسیر اٹھا کر دیکھ لیں تفسیر ابن کسیر جلد نمبر تین اور سورہ آراف کی تفسیر میں حافظ ابن کسیر میرے پاس جو نسقیز کے صفحہ نمبر 253 پہ لکھتے ہیں کہ انہا من آثار اہل کتاب یہ اہل کتاب کی روایت یعنی اسرائیلی روایت میں سے ہیں یہود و نسارا کی طرف سے یہ روایت آئی ہیں اسلام نے اس کو قبول نہیں کرتا اور پھر اس میں اس کی جتنی روایت اس موضوع سے نقل کی ہیں ساری نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کسیر نے لکھا ہے کہ یہ جو اس میں ایک راوی ہے نا عمر بن ابراہیم عمر بن ابراہیم العبدی جو راوی ہے اس کے اوپر محدثی نے کلام کیا ہے مطروق راوی ہے اور اس کی روایت قابل قبول ہرگز نہیں ہے زیف روایت ہے اور وہ زیف اور مطروق اور مردود روایت کا سہارا لے کے ابن عبداللہ ابن عیدی نے اپنی کتاب و توحید کے صفحہ 361 پر سیدنا آدم اب البشر علیہ السلام کو انسانی تاریخ کا پہلا مشرق قرار دیا اب یہ جو چوبیس کرر سونا ہے اس میں سے یہ جو کھوٹا سکہ اور یہ جو عقیدہ آدم علیہ السلام کے بارے میں لے کا ہے مرزا اس کو بھی اپنے رسائج پر بن نبر تو اندھدن پیروی کے انجام میں نکل کرے اور بابی ہونے کا ثبوت نہ دے یہ جو کہتا ہے میں بابی نہیں بابی ہے یہ پر ان بابوں کو مانتا ہے اور یہ اس کا جو بڑا مقبول اس کا ادارہ جس کی بڑی مشہوری کرتا ہے ایڈبرٹائزنی کرتا ہے یہ دارو سلام سے چپی ہے کتاب و توحید اور تقلیبت علیمان یہ دارو سلام نے جو کتابیں اس نے مرزا نے سامنے رکھی ٹیبل کے اوپر صحیب بخاری مسلم ترمزی ابود عدی بن عمالیہ نے صحیب گرہ یہ دارو سلام سے چپی ہیں اور یہ انٹرنیشنل جو حالے دیتا ہے کہ انٹرنیشنل نمبر یہ وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جس نے انٹرنیشنل ادارہ نے کتابوں تو ہی چھاپی تو سادہ سیمپل سی بات ہے کہ وہاں بھی اس کو کہتے ہیں جو محمد بن عبدالو بہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو اس کی فکر کو تسلیم کرتا ہو اس کو صحیح سمیتا ہو اس کو درست سمیتا ہو جو محمد بن عبدالو بہاب نجدی کو دینی پیشوہ دینی رہبر و رہنمہ اور دینی مقتدہ جانتا ہو اور اس کی عقائد و نظریات کو درست سمیتا ہو وہ وہاں بھی ہے جب ہم اسی تعریف اور ڈیفینیشن کے مطابق مرزا جیلمی کو دیکھتے ہیں تو مرزا جیلمی نے پورا اس پر ایک لیکچر ریکارڈ کروایا ہے محمد بن عبدالو بہاب نجدی رحمہ اللہ مجدد